نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے جو احسان کی شکل میں ہے امت اگر تاہیات کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو چکانے کی تو نہیں چکا سکتی ہے میں سب سے پہلے ایک حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولیت اور جانوں سے زیادہ عزیز رکھنے کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشہور حدیث وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکل نبین دعوت مستجابا فتعدل کل نبین دعوتا وإن اختباط دعوت شفاة لیمت یوم القیام فہی نائلت انشاءاللہ ممات من امت لا يشرک باللہ الشیع رواہ مسلم فی کتاب الایمان اس ربعیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا وحضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی کے لئے اللہ نے ایک مستجاب دعویٰ یعنی ایسی دعا جسے اللہ یقیناً قبول کرے گا اسے رد نہیں کرے گا اس کا وعدہ کیا تھا اب ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا لیکن میں نے اپنی اس مخصوص گارنٹیڈ نہ رد ہونے والی مستجاب الدعویٰ کو بڑی حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھا ہے اس لیے میں نے اپنی اس مخصوص دعا کو سمال کر رکھا ہے شفاعت اللی امتیوں القیامہ یہ میری امت کی شفاعت کے لیے میں نے حفاظت کے طور پر رکھا ہے اور یہ کس کے کام آنے والی ہے کون امتی ہے جو میری شفاعت کے دائرے میں آنے والے ہیں اور وہ شفاعت جو کہ دعا کی شکل میں رد نہیں ہونے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات من امتی لا شرک باللہ شیعہ یہ میرے ہر اس امتی کو کام آنے والی ہے جس کی موت شرکوں کے پر نائے بھی ہو اب وہ تمام امتی جنہوں نے اپنے آپ کو شرکوں کے داغ سے شرکوں کی تمام اقسام سے محفوظ رکھا ہے یقیناً وہ خوش نصید ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے